اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ اس لکڈاؤن کے اندر آپ کوئی نہ کوئی چیز کرتے جا رہے ہوں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ اس ٹائم کو بہت انجوائی کر رہے ہوں گے میں نے بھی اپنی فیملی سے آج کہہ دیا کہ کھانا آج میں نے بنانا ہے جی ہاں کھانا کھانے میں ہی نہیں کھانا بنانے کا بھی ماہر ہوں میں میں بہت کم کھانا بناتا ہوں لیکن جب بھی کھانا بناتا ہوں تو لوگ اونلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں آج آپ بھی دیکھ لیجیے گا آج میں بنانے جا رہا ہوں کریمی گارلک لیمنٹ چکن تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس اور اس کے ساتھ ہی ہم بنانا شروع کرتا ہوں یہاں میں نے گارلک یعنی لسن کے چھے جبے لیا ہے جنہیں چھیل کر میں نے اچھے سے دھو لیا ہے گارلک کو اچھے سے کرنا ہے یہاں میں نے مینگیم سائز کا ایک کیا کیا ہے اسے میں چھیل کر اچھی طرح سے دھو کر چھوٹے سلائسز میں کھانا اس طرح کے سلائسز آپ کر لیں گے دیکھیں جس طرح کے میں نے پتلے پتلے سلائسز کی میں ریڈ انینن استعمال کر رہا ہوں آپ اگر چاہیں تو وائٹ انینن یعنی سفید پیاز یا گرین انینن بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک اور بات یاد رکھے گا چکن کو واش کر کے ڈرائے ضرور کرنا ہے چکن کو ڈرائے کرنے کا یہ کوئی ٹوٹکا نہیں ہے یہ ریسیپی کا حصہ ہے یہ اس لئے ڈرائے کرتے ہیں تاکہ جو ہم آگے جا کے اس میں میدہ ڈالیں ہیں وہ ٹھیک سے اس کو چپک جائے اگر یہ گھیلا ہوگا زیادہ تو وہ میدہ اس پر ٹھیک سے چپکے گا نہیں یہ میں نے ایک فل لیمن کا جوس لیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ پیاز دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پہلے سے کٹ کیا ہوا تھا یہاں پہ میں نے تین ٹیبل سپون میدہ لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ون فورٹ ٹی سپون بلیک پپر ہاف ٹی سپون سالٹ ون فورٹ ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون برائیڈ پارسلے یہ چکن کوٹنگ کے لئے ہم ون فورٹ ٹی سپون سالٹ لیں گے ون فورٹ ٹی سپون پیپری کا پاودر لیا ہے ون فورٹ ٹی سپون بلیک پپر ون فورٹ ٹی سپون گارلک پاودر یہ ہمارا کرش گارلک ہے ٹو ٹیبل سپون بٹر ون ٹیبل سپون آلیب آئل میں آلیب آئل ہی پسند کرتا ہوں کھانے کے لئے آپ اگر چاہیں تو اسے ویجٹیبل آئل بھی سمال کر سکتے ہیں ہاف کپ ہیوی کھریم لیں گے آپ چاہیں تو مارکٹ سے بھی خرید سکتے ہیں یا گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کونسی والی کھریم پسند ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ چکن کی یخنی لی ہے یہ میں نے گھر میں ہی بنا لی تھی اگر آپ چاہیں تو اس میں چکن اور کیوب سے سمال کر سکتے ہیں اب چکن کوٹنگ کے لئے ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے بلیک پیپر پیپرکا سالٹ گارلک پاوڈر اس سے آپ اچھے سے مکس کر لیں اگر آپ چاہیں تو اسے ہاتھ کی مدد سے بھی مکس کیا جا سکتا ہے میں سپون کے ساتھ کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون میدہ اس میں ڈال دیا ہے اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے پین میں میں نے ایک ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے میں نے آلیو آئل لیا تھا اب اس میں ہم 2 ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے بٹر کو ہم اچھی طریقے سے ملٹ کر لیں گے اس چیز کا خاص خیال رکھی گا کہ بٹر کو آپ نے براؤن یا بلیک نہیں ہونے دینا ہے اس لئے کیونکہ اگر یہ براؤن ہو گیا تو چکن کا ذائقہ بہت کروا آئے گا اور آپ کو مزہ نہیں آئے گا چکن کھانے میں جب بٹر ملٹ ہو جائے تو اس میں چکن ڈال دیں اب اسے آپ اچھی طریقے سے فرائی کریں لیکن آپ اسے ہلاتے رہیے گا کیونکہ نیچے آٹا چپکتا ہے اب اسے کک کرتے ہوئے مجھے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم نے جو کرش کیا تھا گارلک وہ فریش گارلک ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں پیاز بھی ڈال دیں گے چکن کو میں نے ہائی فلیم پہ ہی کک کیا تھا میں نے چکن کو گارلک اور پیاز کے ساتھ پانچ منٹ کے لئے پکایا ہے جب آپ کو لگے کہ چکن صحیح سے پک چکا ہے تو آپ اس کے اندر لیمن ڈال لیں اس کے ساتھ ہی آپ یخنی بھی ڈال لیجئے گا یخنی ہم اس میں ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ہم پندرہ منٹ کے لئے لو فلیم پہ پکنے دیں گے میں نے سٹاک میں بھی نمک ڈالا تھا اور جب میں کوٹنگ کر رہا تھا اس چکن کی تو اس میں بھی نمک ڈالا تھا آپ نمک لازمی طور پہ چیک کر لیں کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے نمک میرے لیے تو یہ نمک برابر ہے کیونکہ مجھے اسی قسم کا نمک پسند ہے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ نمک ڈالیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کم نمک ڈالیں پندرہ منٹ پکنے کے بعد ہم اس میں چلی فلیکس ڈالیں گے برائیٹ پارسلے سالٹ اور بلیک پیپر ڈالیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ سارے مسالے پوری ڈش کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائیں میں یہ ساری ریسپی انگلیش میں بھی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا تاکہ جنہیں اردو صحیح سمجھ نہیں آتی وہ وہاں سے پڑھ لیں اور اس ریسپی سے فائدہ اٹھائیں دو سے تین منٹ تک ہم اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے اور اب ہم اس میں فریش کریم ڈالیں گے یہ فریش کریم جو میں نے پہلے سے رکھی ہوئی تھی آپ کے سامنے وہ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں خریم ڈالنے کے بعد ہم اسے دو منٹ تک پکائیں گے دو منٹ پکانے کے بعد آپ چولہ بند کر دیں کچھ لوگ اسے پاسٹا کے ساتھ بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ رائس کے ساتھ کھاتے ہیں مجھے یہ رائس کے ساتھ پسند ہے میں اپنی فیملی کو رائس کے ساتھ سرف کروں گا دو سے تین منٹ ہلکی آج پہ پکانے کے بعد آپ کی ڈش تیار ہے میں نے اس کو رائس اور سیلٹ کے ساتھ سرف کیا ہے یہ بہت ہی لائٹ فوڈ ہے کھانے میں بہت مزیدار ہے آپ اسے بہت پسند کریں گے اسے ضرور ٹرائے کریں یہ فوڈ بچے اور بڑھے برابر پسند کریں گے کیونکہ اس کے اندر سپائسز بہت کم ہیں آپ اپنے بچوں کے لئے اور اپنے لئے یہ چیز ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی میں نے یہ ڈش چکن کے ساتھ بنائی ہے آپ لیم یا مٹن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ڈش پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو آپ میسج کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کوئی چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور ڈش ٹرائے کروں کوئی نئی ڈش بناوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے میں وہ ڈش بھی بناوں گا اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرونا پیچھے بچے شور کر رہے ہیں اور یہ عام سی بات ہے سب کے بچے شور کرتے ہیں تو let's hope کہ اگلی ویڈیو کے اندر کچھ امن مل جائے گا لیکن میں جاتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ کھانے کھاتا ہوں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ